بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ترکی سب پر بازی لے گیا اردگان نے حماس کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیئے استمبول میں حماس کا اتنا بڑا نیٹ ورک دیکن افطالی بیانیٹ بے ہوش ہو گیا اردگان نے عملی طور پر تاریخی قدم اٹھا لیا اسرائیل پر حملے کرنے کا مقمل منصوب آتیار اسرائیلی میڈیا کی چیخیں ساتویں آسمان پر جا پہنچی فلسطینیوں کی آوازیں ترک دار الحکومت تک جا پہنچی ترکی میں جدید رین ڈرون بھی حماس کی نگرانی میں تیار ہوں گے ایسا انکشاف سن کر امت مسلمہ کا دل باغ باغ ہو گیا اسرائیل اور ترکی آمنے سامنے آگئے حماس لیڈر کی اردگان سے ملاقات نہیں بازی پلٹ کر رکھ دی نفتاری بینٹ کو شکست کھڑی آنکھوں سے نظر آنے لگی اب اسرائیلی لیزر ویپن یا کوئی جدید ہتھیار کام نہیں آئے گا ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے اسرائیل پر اب تک کی سب سے بڑے سائبر حملے میں کون ملوث تھا ناظرین موصول ہونے والی اب تک کی سب سے بڑی خبر کے مطابق برطانیویں اخبار بھی ٹائمز نے کہا ہے کہ فلسطینی مضاحمتی تنظیم حماس اپنے حریفوں کو نشانہ بنانے کے لیے ترکی میں ایک خفیہ سائبر بیس کا استعمال کر رہی ہے جس نے اسرائیل میں تھر تھلی مچا دی اخبار نے مغربی انٹیلیجنس اداروں کے حوالے دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ حماس اس نیٹورک کو سائبر وار اور انٹیلیجنس کاروائیوں کے واسطے استعمال میل آ رہی ہے اس نیٹورک کا صدر مرکز انستبول میں ہے اخبار کے مطابق ترکی میں حماس کے خفیہ سائبر بیس نے دو سال قبل کام شروع کیا تھا یہ پلیٹ فارم گزہ میں حماس کی اسقری قیادت کے زیر انتظام ہے یہ ترکی میں حماس کے سرکاری دفاتر سے علیہ دا ہے ناظرین یورپی انٹیلیجنس اداروں نے ترکی میں حماس کے زیر انتظام ایک خفیہ مرکز کا پتا شرائی آیا تھا اس کا مقصد سائبر وار اور مخالف انٹیلیجنس کاروائیوں پر عمل درامت ہے مغربی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق استمبول میں صدر مرکز بنیادی طور پر رابطہ کاری اور فنڈنگ کے امور سر انچام دیتا ہے یہ شہر میں حماس تنظیم کے سرکاری دفاتر سے الگ تھرگ ہے اور گزہ میں تنظیم کی اسقری قیادت پر گزہ میں کام کرتا ہے ناظرین ایک بار پھر قبلہ اول کی غاسب سے ہونی حکومت پر سائبر حملے ہونے کی خبر ہے جس کے باعث ہزار طلبہ کی انفرمیشن سوشل میڈیا تک سرائد کر گئی ذرائع سے مصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق ہیکرز کے گروہ نے ایک ایسی کمپنی کے ڈیٹا کی رسائی حاصل کی ہے جس کے پاس مقبوضہ فلسطین کی کئی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم سہونی طلبہ کی معلومات اور تفسیرات ہیں سہونی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ دوہزار چودہ سے اب تک کے دوہزار اسی طلبہ کی انفرمیشن جو کہ ویب سائٹ پر موجود تھی ہیکرز کے ہاتھ لگ چکی جن میں سے تقریباً ایک لاکھ طلبہ کی میل آئی ڈیز اور ان کے پاسورڈ بھی نامعلوم ہیکرز کے اختیار میں ہیں سہونی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہیکرز کے ایک گروہ نے اکیڈمی نامی سہونی جاب نیٹورک سے لاکھوں سہونی طلبہ کی انفرمیشن چوری کی ہے یہ نیٹورک جاب کی تلاش میں سرگرم سہونی طلبہ کے لیے ایک اہم نیٹورک سمجھا جاتا ہے ہیکرز نے اپنے ٹیلیگرام پر ایک فوٹو شیئر کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سہونی طلبہ کی ایمیل ان کے پاسورڈ اور حتیٰ کہ ان کی تاریخ پیدائش تک رسائی حاصل کر لی ناظرین اسرائیل نے گزہ میں بجلی کی پیداوار کے لیے اندن لے جانے کی جوازت دے دی اس وقت گزہ میں واحد پاور پلانٹ اندن کی مطلوبہ آدم دستیابی کی وجہ سے بہت کم مقدار میں بجلی پیدا کر رہا ہے فلسطینی علاقوں میں شہری امور کی ذمہ دار اسرائیلی فوج کے ادارے نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ گزہ میں اندن لے جانے کی جوازت کا فیصلہ سیکیورٹی جائزے کے بعد کیا گیا اور یہ سلامتی اور استحقام سے مشروط ہے اسرائیل نے دوہزار سات سے گزہ کی پٹی کا دین اضراف سے بری اور بحری محاصرہ کر رکھا ہے اور اس محصور فلسطینی علاقے میں اندن سمیت عام شہائے ضروریات لے جانے کی جوازت نہیں غزہ میں گزشتہ ماں اسرائیل کی مسلط کر دا گیا اور روزہ جنگ سے قبر بھی فلسطینیوں کو بجلی کی قلت کا سامنا تھا اور انہیں دن میں چند گینٹے ہی بجلی مہیا ہو رہی تھی جبکہ اب صورتحال مزید بگڑ گئی ہے اسرائیلی فوج نے گزشتہ ماں غزہ کا جاری محاصرہ مزید سخت کر دیا لیکن اب گزشتہ ہفتے سے اس میں نرمی کی گئی اور فلسطینیوں کو ذرعی پیداوار اور کپڑے برامت کرنے کی جوازت دے دی گئی اسرائیل مائل تک بڑھایا گیا ہے اس کے علاوہ عام ضروریات کا سمان تیار کرنے والی فیکپریز کو خام مال درامت کرنے کی جوازت دے دی گئی اسرائیل اور غزہ کے حکمران حماس کے درمیان مصر کی سالسی کے لتیجے میں 21 مئی کو جنگ بندی ہوئی تھی ناظرین تب سے اس کی پاس داری کی جا رہی ہے البتہ جون کے عوائل میں فلسطینی مضاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشیدگی پیدا ہو گئی تھی فلسطینیوں نے غزہ سے اسرائیلی علاقوں کی جانبہ تشگیر مواد والے گبارے چھوڑے تھے ان کے پٹنے سے وہاں خیتوں میں آگ لگ گئی تھی اس کے رد عمل میں اسرائیل نے غزہ پر دوبارہ فضائی حملے کیے تھے لیکن اس کے بعد فریکین کے درمیان تناؤ میں کمی آگئی تھی مئی میں اسرائیلی فوج کی غزہ پر گیارہ روزہ فضائی اور زمینی حملوں میں دوزو سار سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ فلسطینی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں تیرہ اسرائیلی حلاق ہو گئے ان میں ایک فوجی بھی شامل تھا اسرائیل نے دوہزار سات سے غزہ کی پٹی کا تین اطراف سے بری اور بحری محاصرہ کر رکھا ہے اور اس محصور فلسطینی علاقے میں اندھن سمیت عام اشیاء ضروریات لجوانی کی جازت نہیں ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوارے سے اب آپ کیا کہتے ہیں اسرائیل نے جو غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے جو ظلم و ستم وہاں پر ڈائی جو آ رہے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ